بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ٹوڈے مائی لیکچر از آن سیمسن رول سیمسن رول ڈیریویشنز ٹو فائند انٹیگرل فروم اے ٹو بی ایف ایکس ڈی ایکس یعنی اس میں آپ نے بالکل وہی کام کرنا ہے جو ہم نے ریکٹینگولر رول کے اندر یا ٹرائپیز ایڈر رول کے اندر کیا تھا کہ آپ نے کسی بھی فنکشنز کو انٹیگریٹ کرنا ہے نومیریکلی تو اس کا ہمارے پاس ایک ٹرائپیز ایڈر رول ہم نے پڑھا ہے اور ایک ہم نے ریکٹینگولر رول پڑھا ہے تو آج ہم سیمسن رول کو ڈسکس کریں گے کہ اس کو سیمسن رول یا سیمسن ون بائی تھرڈ رول بھی کہتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس کام بالکل وہی ہے کہ آپ نے فنکشنز کو نومیریکلی انٹیگریٹ کرنا ہے یعنی کسی بھی فنکشنز کو اگر ہم انیلیٹکلی میتھر سے اگر سول نہیں کر سکتے دیفنیٹ اٹیگریٹ کو تو ہم اس کو نومیریکل میتھر سے سول کرتے ہیں اس کو انٹیگریٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی بھی یہ گراف فنکشنز دیا ہوا ہے جس کا یہ گراف ہے اور اس کا جو انٹرول ہے وہ آپ کے پاس اے ٹو بی دیا ہوا ہے یعنی ہم نے جو فرسٹ کیس لے رہے ہیں ہم اس میں کیا لے رہے ہیں تھری پوائنٹس لے رہے ہیں یعنی این ایز ایکل ٹو ہم نے ٹو ٹریپیزم کنسیڈر کی ہیں یعنی اے ٹو بی اے کو ہم نے ایکس نوٹ کہہ دیا ہے اور بی کو ایکس ٹو کہہ دیا ہے اور اس کا ایکوال انٹرول لیا ہے یعنی اس کی جو لیندھ ہے انٹرول کی وہ ایچ نائلی ہے اور تدند میں ایک پوائنٹ لے لیا ہے بی یعنی جو میٹ پوائنٹ ہے تو ہم نے وہ سی کنسیڈر کر لیا جس کھم نے ایکس وان کا نام دے دییا تو let's see the midpoint of A and B تو یہ آپ کا A ہو گیا یہ B ہو گیا اس کو ہم نے C کا نام دیا ہے اور C اگر midpoint ہے تو وہ برابر ہوگا A plus B by 2 تو now ہم کیا کرتے ہیں آپ کے پاس integration ہے from A to B FXD access equation 1 کا نام دیا ہے تو ہم let کرتے ہیں اس میں substitutions جو X ہے X کی جگہ ہم put کرتے ہیں جو اس کا midpoint ہے midpoint plus some other variable یعنی آپ ضرور نہیں ہے while ہے آپ T, U, V کوئی اور بھی لے سکتے ہیں تو X is equal to C plus Y ہم اس میں put کرتے ہیں X کا DX اور C constant ہے 0 Y کا DY ہو جائے گا اب کیونکہ X اگر A کو approach کر رہا ہے اگر X یہاں A کو اگر X کی جگہ ہم A put کریں تو یہاں A آ جائے گا A برابر ہو جائے گا C plus Y تو Y کی value ہو جائے گی A minus C اب کیونکہ C آپ کے پاس ہے زیادہ بعد یہاں A ہے اس میں H add کریں تو C آ جائے گا یعنی C برابر ہو جائے گا A plus H اور اسی طرح B برابر ہو جائے گا C plus H یا A plus 2H کیونکہ اس میں B میں آپ two time H add کریں initially plus A کریں تو آپ کے پاس total B line آ جائے گی تو یہاں سے since ہم جانتے ہیں C برابر ہے A plus H تو implies یہاں سے A کی value نکلے گی C minus H اور B برابر ہو جائے گا C plus H تو ہم نے A اور B کی value calculate کر لیں پہلے ہی اب اگر A کو approach کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہاں A آ جائے گا C A minus C جو ہے آپ کے پاس اس سے cancel ہو جائے گا اور کیونکہ یہاں آپ X کی جگہ A put کریں تو A برابر ہے C minus H تو H C C سے cancel تو ہمارے پاس Y کی value جو ہے وہ minus H آ جائے گی اسی طرح X کی جگہ یہاں B put کریں تو C در آ جائے گا تو B minus C جو ہے وہ یہاں سے دیکھیں Y جو ہے وہ H کو approach کرے گا تو اس کا مطلب X جب A کو approach کر رہا ہے تو Y minus H کو approach کر رہا ہے X جب B کو approach کر رہا ہے تو Y H کو approach کر رہا ہے تو یہ اس میں ہم جب نے put کیا A کی جگہ minus H آ گیا B کی جگہ H آ گیا اور F of X X کی جگہ C plus H اور DX کی جگہ DY تو یہ F C plus H کی جگہ ہم کیا لگا دیتے ہیں Taylor series تو ہم یہاں Taylor series لگائیں گے تو یہ F of C plus H جو ہے وہ برابر ہو جائے گا F of C plus آپ کا H جو ہے وہ اس کو Y consider کر لیں تو یہ ہو جائے گا Y F prime C plus Y سکیر over 2 فکٹوریل F double prime C plus and so on DY پھر ہم اس کو integrate کرتے ہیں کیونکہ C constant ہے تو F of C بھی constant ہوگا F prime C بھی constant F double prime C بھی constant تو ہم Y کے لحاظ سے integrate کر رہے ہیں تو یہ اس کی F C کی integration جو جائے گی Y into F of C اور یہاں Y کی integration جائے گی Y سکیر over 2 فکٹوریل اور یہاں Y سکیر کی ہو جائے گی Y 3 over 3 3 into 2 3 فکٹوریل ہو جائے گا F double prime C as it is اور fundamental theorem لگے گا minus H2 H جب ہم لگائیں گے تو جہاں جہاں Y ہے پہلے آپ H put کر دیں پوری سیریز میں پھر minus minus یہ فارمولے والا fundamental theorem of calculus اور پھر جہاں جہاں Y ہے آپ minus H put کر دیں تو یہ minus H آ جائے گا Y minus H کا سکیر plus ہو جائے گا اور minus H کی 3 minus یہاں جائے گا تو پھر یہ minus کو اندر جب operate کریں گے تو terms آپس میں کچھ cancel ہو جائیں گے تو ہمارے پاس یہ اس کا آنسر آ جائے گا 2H کیونکہ یہ minus minus plus H H H 2H F C ہو جائے گا یہ H سکیر اور H سکیر والا cancel ہو جائے گا H کی 3 minus minus plus H کی 3 تو 2H کی 3 over 3 فکٹوریل یہ آپ کے پاس بچائے گا تو یہ value جب ہم اس میں سے 2H کامل لیں گے تو آپ کے پاس F C plus H سکیر over 6 F double prime C ہو جائے گا تو باقی term ہم نگلیکٹ کرتے ہیں اسے question number 3 کا نام دے دیں اب دیکھیں آپ نے کیونکہ اس میں free of derivative calculate کرنا ہے Taylor سے یعنی just جس میں functions values لانی ہیں تو ہم نے اس میں سے F double prime کی value جو ہے وہ calculate کرنی ہے یعنی اس کو eliminate کرنا ہے دوسرے لفظوں میں تو ہم جانتے ہیں فارمولا since F C minus H جو ہے اس پہ بھی Taylor series یہ لگا دیں F of C minus H F prime C plus H سکیر اور 2 فکٹوریل اسی طرح F C plus H پر بھی لگا دیں F C plus H F prime C plus H سکیر اور 2 فکٹوریل تو ان دونوں کو ایک دفعہ ہم کیا کر دیتے ہیں پلاس کر دیتے ہیں جب ان دونوں کو add کریں گے یہ دونوں add ہو جائیں گے یہ جمع ہو جائیں گے یہ cancel ہو جائیں گے یہ add ہو جائیں گے تو اس میں سے دیکھیں آپ اس میں سے H سکیر F double prime C کی value کو ایجٹریز رکھیں اور 2 F C کو left side پر لے آئے تو آپ کے پاس یہ equation number 6 بن گی تو یہ H سکیر F double prime کی جو value ہے وہ آپ H سکیر F double prime equation number 3 کے اندر replace کر دیں تو جب ہم یہاں replace کریں گے تو آپ کے پاس یہ equation بن جائے گی تو اس میں سے دیکھیں آپ 6 کامل لیں لیں 1 by 6 تو یہ ہو جائے گا آپ کے پاس 6 F C F C plus H minus 2 F C plus F C plus H تو 6 minus 2 4 F C تو یہ آپ کے پاس C minus H H کا مطلب ہے یہ دیکھیں ہم نے یہاں putting کی تھی C minus H جو ہے وہ آپ کے پاس A کے برابر ہو جائے گا اور جو C plus H وہ آپ کے پاس B کے برابر ہو جائے گا تو آپ جب اس کے اندر putting کریں گے تو ہمارے پاس یہ بن جائے گا H by 3 F of A 4 F C as it is C plus H جو ہے وہ B کے برابر ہے F of B بن جائے گا تو یہ A آپ کا X not ہے C آپ کا X1 ہے B آپ کا X2 ہے یہ آپ کا N is equal to ہم نے 2 کے لئے پروف کیا تھا تو یہاں سے دیکھیں جنرل اگر کریں تو اگر ہم یہ N is equal to 2 کے لئے پروف کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پہلا initial point اور last point as it is درمیان والا جو point ہے اس کو ہم نے 4 سے multiply کر دیں اسی طریقے سے جو N is equal to 4 کریں گے تو یہ بن جائے گا X not سے X4 تک تو ہم equation 7 کو use کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے X not سے X2 تک اور پھر X2 سے X4 تک اس کو break کریں break کرنے کے بعد دیکھیں equation number 7 کو یہاں use کریں equation 7 یہ ہے جو آپ کا middle point X1 ہے وہ 4 times multiply ہو رہا ہے تو اس میں جو X not اور X2 کے درمیان میں یعنی middle point X1 ہے تو یہ rule 7 use کریں تو یہاں ہمارے پاس ہو جائے گا 4X1 تو یہاں X2 اور X4 کے درمیان X3 ہے تو یہاں ہو جائے گا 4X3 تو باقی as it is اس میں سے H2 3 کامل لیں تو دیکھیں یہ FX not as it is FX2 جو ہے وہ 2 times ہو جائے گا 4FX1 اور 4FX3 الگ ہو گئے FX2 2 times ہو گیا تھا اور FX4 as it is اسی طریقے سے similarly اگر ہم in general n times کریں تو دیکھیں یہاں سے یہ دیکھا ہم نے کہ جو FX1 ہے FX3 ہے یعنی odd values پر جو function values ہیں اس کے ساتھ 4 multiply ہو رہا ہے اور جو FX2 ہے یعنی جو even values پر function values ہیں اور جو odd والی ہیں یعنی FX1 FX3 FXN minus 1 ان کے ساتھ 4 multiply ہوگا جو even values ہیں ان پر ہمارے ساتھ 2 multiply ہوگا تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا which is called Simpson rule تو یہ in general formula جو ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے Simpson rule کا تو in Simpson rule یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ the number of trapezium must be even یعنی یہ اس میں most important ہے کہ اگر آپ کے پاس number of trapezium یعنی n اگر آپ کے پاس even ہو تب ہم Simpson rule use کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس an odd ہے تو آپ Simpson rule apply نہیں کر سکتے